پروڈوسر بن کے کتنی عورتوں کو بلیک میل کیا کتنی عورتوں کو ساتھ آپ نے دوستیاں کی رنگ رلیاں منائی میری شکل ایسی ہے کہ کوئی لڑکی میرے ساتھ دوستی کرے پروڈوسر کے شکل نہیں دیکھتے جیب دیکھتے ہیں ستارہ بیک کے ساتھ آپ کا کیا تلو وہ تو ایک بڑی خوبصورت ہماری آرٹسٹ ہے بڑی خوبصورت جو آپ نے کہا نا اسے ذرا کیلر بھی کرتا تصویر بڑی لگوانے کے لئے ان کو دوستی کا آفر کرتے ہیں کہ دوستی کورو آپ کی تصویر بڑی ہو جگی لڑکی پرانی ہے یا نئی یہ ایشو نہیں کتنی لڑکیاں آپ نے ملک سے باہر بھیجی ہیں دبائی یا ٹور کے لئے میں پہلے اتھو دی گال نہیں بننے دی دبائی پہ ایک در چلی سمجھے کیمرہ بند ہے اگر یہ کیمرہ بند ہے پھر میں تاڑی کانچی کو گال کر لے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان اور میں ہوں آپ کا دیسی آنکر زاہد کھان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آسف رائی صاحب جن کو چھبیس سال ہو گئے ہیں ٹھیکٹر لائن میں ایکٹر جی آئے تھے ایکٹر بننے آئے تھے سٹرگل کی انٹرییاں کرتے تھے اس کے بعد ایسا سٹرگل نے ایسا رنگ دکھایا کہ آج یہ ایسے پرڈیوسر کام کرتے ہیں ایکٹنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت سارے ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں ان کو کوئی تھیٹر میں آنے نہیں دیتا تھا انہیں کوئی انٹری نہیں کرنے دیتا تھا یہ اسی غصے میں پرڈیوسر بنے بہت ساری عورتیں انہوں نے فیلڈ میں مطارف کرائیں اور بہت سی عورتوں کو انہوں نے کام کروایا پرڈیوسر پر بہت سارے الزامات لگایا جاتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں آسف رائی صاحب سے السلام علیکم ملکم السلام جی زاہد خان صاحب کی حال چائلنگ تھا رائی صاحب سب تو پہلے تو تسی اے ساڑی عوام دے سامنے کہو گے جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ دے سوا کچھ نہیں انشاءاللہ آپ ایز ایکٹر بننے آئے تھے اور سنا کہ ایز ایکٹر آپ کے ساتھ بہت ساری زیادتی ہوئی ہیں بہت سارے ظلم ہوئے ہیں اس کے بعد ایز ایک پروڈوسر آپ بنے ہیں کون کون سی زیادتی ہوئی ہے وہ جب ہمیں بتانا چاہیے میں میرے بڑے سینئر آج بھی میرے استاجی ہیں وہ سید نجم بخاری صاحب میرے محلے دار تھے میں ان کے پیچھے پڑ گیا وہ میرے محلے میں رہتے تھے ان کو میں نے کہا جی میں بھی ایکٹر بننے کا شوق ہے مجھے بھی دو سال کی سٹرگل کے بعد وہ مجھے ایک دن علمرا لے گئے تو پھر میں نے علمرا دیکھ لیا پہلے میں نے علمرا کبھی نہیں دیکھا تھا تو پھر میں علمرا آنا جانا شروع کر دیا وہاں پہ میری نظر پڑ گئی شوکی خان صاحب سے شوکی خان صاحب مجھے بڑے اچھے لگے شوکی خان صاحب کی شگردی کی بغیتہ طور پہ کہ جی یہ میں نے کومیڈی سیکھنی ہے ون من شو کیسے کرتے ہیں تو پھر میں ون من شو کرتا بھی رہا ہوں تو وہاں پہ ایک دور ہوا کرتا تھا آبد کشمیری صاحب کا گوشی خان صاحب خالد مہین باٹ صاحب اس طرح کے چار چھے وہاں سینئر لوگ کام کرتے تھے ان کا بڑا وہاں پہ دب دبا ہوتا تھا بڑا روب ہوتا تھا تو اکثر مجھے نہ کیونکہ میں نیا نیا آرٹسٹ بنے گیا تھا تو اکثر مجھے آبد کشمیری صاحب کیونکہ وہاں از ای رائٹر ڈریکٹر بھی کام کرتے تھے از ایکٹر بھی کرتے تھے پڑوسر بھی کرتے تھے تو مجھے اکثر انہوں نے ونگ سے نکال دینا کہہ کے گارڈ سے نا وہاں ایک گلو گلو ایک گارڈ ہوا کرتا تھا بابا اب تو میرا خلال وہ دنیا سے چلا گیا ہوگا جتنی میں پرانی بات سنا رہا ہوں تو گلو تھا ان کو کہنا گلو اس کو باہر نکالو یارے کون فالتو منڈے تو اسی چھٹکے میں مجھے بھی باہر تو میں باہر والا جو دروازہ تھا وہاں کھڑا ہو کے تو کھڑے رہنا کہ یار میں بارحال وہاں گھر سے میں نے بڑا مینٹین ہو کے تیار شہر ہو کے جانا کہ جی میں ایکٹر مننے جا رہا ہوں کہ کھڑے بھی نہیں کہ کچھ بھی نہیں تو میں ہوتی جا کے وہاں کھڑے رہنا وہاں تو ادھر سے ڈراما شروع ہونا اس وقت ڈراما ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوا کرتا ہے تو میں جا کے ساڑھے ساتھ بجے جیسے بس مانداری لنے جیسے میری انٹری سے سٹار ہونا ڈراما تو میں نے وہاں کھڑے ہو جانا ڈراما وہاں سے شروع ہو جانا ڈراما ختم ہو جانا تو میں وہاں ہی کھڑا ہوں ڈراما دard ее یہ ہے تو جب وہ ایکٹر صارے باہر آنے جیسے شوکی خان صاحب تھے بابو برال صاحب تھے انور علی صاحب تھے جمیل بسمل صاحب تھے قوی خان صاحب تو یہ لوگ وہاں پہ جب انہوں نے ڈراما پرفارم کر کے باہر نکلنا تو بس ان کو دیکھے خوش ہو کے کار چلے جانا اگلے دن فیر آجانا ماندارینا پرڈوسر تک کیسے پہنچے پرڈوسر پھر یہی ہوا نا زاہد خان صاحب کہ جب مجھے بار بار ونگ سے نکال دینا بار بار مجھے وہاں سے اگنور کر کے کہ یہ کون ہے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں کرون تھیٹر شروع ہوا گھڑی شو میں سویل احمد صاحب نے شروع کیا تو نجم بخاری صاحب وہاں بھی سویل صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو وہاں پہ مجھے مستانہ صاحب نے میں ڈرامے میں کام کر رہا تھا تو مستانہ صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے جی یہ جو انٹری کر کے آئے وہ جی یہ نجم بخاری صاحب کے ساتھ آتا تو کہتے یہ اگر بچہ ڈرامے میں کام کرے گا تو میں نہیں کر رہا میں اسلام علیکم میں جا رہا ہوں تو سارے پریشان ہو گئے کہ یہ نیا بچہ ہے چلو کوئی بات نہیں مگر نہیں انہوں نے کہا جی اگر یہ بچہ کام کرے گا تو میں جا رہا ہوں تو مجھے سویل صاحب نے بلاگ کا بیٹا اب برا نامناو ہماری مجبوری ہے تو بخاری صاحب نے مجھے کہا تو پھر میں نے وہاں سے اللہ حافظ تو اس طرح مجھے ہر جگہ سے نکال دیا جاتا تھا پھر میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہے کس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ڈرامے میں رکھے اور ڈرامے سے نکالتا ہے یہ کون ہے تو پھر پتا چلا کہ وہ پڈوسر ہے اس کا نام پڈوسر ہے تو وہ مجھے بننا ہوگا پھر میں اس طرف آیا کہ میں پڈوسر بننے کے لیے تیاری شروع کی میرے ایک مامو تھے سب سے پہلے میں نے میرے مامو تھے ان سے میں نے کہا جی مجھے پچھ پیسے چاہییں تو مجھے انہوں نے اس وقت اسی ہزار رپیا مجھے دیا تو میں نے وہاں سے الہمراہ کونسل سے ڈیٹے خریدی جو کہ اس وقت میرا خیال ہے ایک پندرہ ہزار کی ایک بیس ہزار کی اس طرح روٹین سے میں نے وہ ڈیٹے لی آج کال تو اس ڈیٹوں کا بہت ریٹ ہے آج کال تو وہاں بڑی میں کیا کہوں کہ بلیک میلی ہے جو وہاں کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے بس میرے یہ الہمراہ ہے اور کسی کا نہیں ہے تو اس وقت یہ ڈیٹ مجھے پندرہ بیس ہزار کے لگ بھگ مجھے ملی تو چار ڈیٹے مجھے میں نے وہ لی اور جب وہ میں نے ڈیٹے لی تو میں نے کام شروع کیا تو یہی تین چار لوگوں کا وہاں آئی تھا جن کا میں نے نام لیا تو پھر انہوں نے جب میں نے ڈرامے کی اوپننگ کی رہیسل کی تو یہ تین چارے لوگ وہاں نہیں تھے اس ڈرامے میں تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے بھئی ہم تو یہاں کہ ایک سینئر آرٹسٹ ہیں مشہور آرٹسٹ ہیں تو یہ کون بندہ ہے جس نے آ کے ہمیں تینوں چاروں کو ہمیں ڈرامے میں کاسٹ ہی نہیں کیا یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ بچہ ہے یہ آصف راہی ہے کوئی تو یہ اس نے ڈراما پڈوس کی ہے تو اسی طرح پھر میں نے دو سے تین جب ڈیٹے وہاں کی تو ان لوگوں کو کیونکہ یہ مجھے ونگ سے نکال دیتے تھے آپ نے ان کو ڈرامے سے نکال دی تو پھر میں نے ان کو کوشش کی یہ تو ہو گیا صاف ستری بات لوگوں کو پتہ لگ گیا آپ پڈوسر بن گئے ہیں پڈوسر بن کے کتنی عورتوں کو بلیک میل کیا کتنی عورتوں کو ساتھ آپ نے دوستیاں کی رنگ رلیاں منائی فل انجوائی کیا پیسہ یہ وہ کام ہے جو پڈوسر کرتا ہے اب وہ ذرا سچ سچ بتا کے ہم ذرا متمن کر دیں نہیں زاہد خان صاحب کون سی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو سچ ہے حقیقت ہے عورتیں کہتی ہیں کہ پڈوسر ہمیں بلیک میل کرتے ہیں پڈوسر ہمیں پیسے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں پہلے ہم سے دوستی کرو پھر میں پیسے دوں گا یہ الزامات ہیں آپ لوگوں پر کلیر کریں نہیں نہیں دیکھیں میں آپ میرے بھائی ہیں میری شکل ایسی ہے کہ کوئی لڑکی میرے ساتھ دوستی کریں پڈوسر کے شکل نہیں دیکھتے جیب دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی شکل چھوڑیں ماشاءاللہ ویسے بہت خوبصورت ہیں آج سبھی بڑے بڑے مارے ہیں جنہوں نے تین تین مشوقے رکھی ہوئی ہیں آپ تو ماشاءاللہ ہینڈسوم نہیں میری کوئی مشوق نہیں ستارہ بیک کے ساتھ آپ کا کیا تعلق نہیں نہیں وہ تو ایک بڑی خوبصورت ہماری آٹسٹ ہے بڑی خوبصورت جو آپ نے کہا اسے زرہ کلیر بھی کرتے ہیں نہیں نہیں کلیر ہے کہ وہ ایک خوبصورت آٹسٹ ہے اور میں ان کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں سارے پروڈوسر میرے فیملی ممبر ہیں تو میں نے میں اسی دل کے دل کے قدر کرتا ہوں اور میں نے ان کے گھر کا کھانا کھایا ہوا ہے وہ میرے فیملی ممبر ہیں ہاں میں نے ہم نے کٹھے کام بہت زیادہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر میرا ایسا کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ نہ کہ آپ نے ستارہ بے کلر کریں باقی میں نام لیتا جاؤں گا آپ نے کلر کریں میرا کوئی کسی کے ساتھ نہ ستارہ بے گے کیا پروڈوسر کیا پروڈوسر تصویر بڑی لگوانے کے لئے ان کو دوستی کے آفر کرتے ہیں کہ دوستی کو آپ کی تصویر بڑی ہو جائے گی لڑکی پرانی ہے یا نہیں یہ ایشو نہیں دوست ہے تو اس کی تصویر بڑی لگتی ہے چلیں آپ نہیں کرتے کیا پروڈوسر یہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگ اس میں ہیں اس فیلڈ میں سارے نہیں ہیں بڑے بڑے اچھے پروڈوسر ہیں مگر چند کوئی پروڈوسر ایسے ہوں گے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں شو کے بعد پروڈوسر ان فنکاروں کے گھر جاتے ہیں دیکھیں میں کونسی گاڑی لے کے ان کے پیچھے گھومتا رہتا ہوں ہو سکتا جاتے ہوں مجھے نہیں پتا آپ نہیں جاتے میں نہیں دیکھیں مجھے آرٹسٹوں کے گھروں کا دیکھو میں ایک شریف آدمی ہوں آپ اتنے مسلم نا بنے رائی صاحب کوئی نہ کوئی تو ہوگے کوئی دوستی کوئی اچھی لگتی ہو اتنے عرصے میں کہ یار جی اچھی لگتی ہے نہیں اچھی لگتی ہے بہت اچھی ہوں مگر میں میرا گھر میں جانا ہے کیا تو اوکے آپ گھر نہیں جاتے دوستی کتنی لڑکیوں کے ساتھ نہیں ایسے فرینڈشپ نہیں نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے آپ زاہید خان صاحب کیوں مجھے ایک شریف آدمی کے اوپر آپ لزام لگا رہے ہیں کتنی لڑکیاں آپ نے ملک سے باہر بھیجی ہیں دبائی یا ٹور کے لیے میں پہلے اتھو دیگال نہیں منا نے دبائی پہ اور زاہید خان صاحب کی ہو گیا تھا نو میں میں سمجھنا کہ میں اتھو دا ہی نکام میں وہ ہی کارلوں تو بہت بڑی بات ہے میں باہر کیسے بھیجھ سکتا ہوں کتنی کے عورتوں کہ آپ نے پیسے کھائے ہیں مو دیکھو لگ رہے ہیں کہ کوئی کسی نے پیسے کھاتے ہون دی سر اب مو کی طرف نہ جائے ماشاللہ بڑا خوبصورت ہے آپ ہنسام انسان ہے میں ذاتی طور پر ہماری ویور بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ پرسنیلٹی چھوڑے لیکن وہ جو طور میں ہوتے ہیں جو پیسے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یار آئے پرڈوسر ہے کوئی لڑکی دل آئی جاتا لڑکی پہ کوئی اچھے لگی جاتی دوستی ہوئی جاتی چلے سمجھے کیمرہ بند ہے کیمرہ نہیں چل رہا زاتی طر اگر یہ کیمرہ بند ہے پھر میں تاڑی کانچے کو گال کر لے اے ڈے تو سی تیز پتہ ہے میں سمجھے کیمرہ بند ہے میں نے دوستی داستے کے جار اے کڑینا میری دوستی رہی اچھا شیبہ اور شانزہ ان کو آپ نے بہت عرصہ کام کروا ہے بلکل الامرہ میں ناز تیٹر میں بہت انہوں نے میرے ساتھ کام کیا کون کون سی لڑکی آپ نے انٹریڈیوز کرائی ہے کون کون سی عورت آپ تیٹر میں لے کے ہیں یا کون کون سی عورت کو آپ نے کام کر کے سٹار بنایا ہے وہ تو بتا سکتے ہیں بہت سے آرٹسٹوں نے کام کیا ہے لڑکیوں نے بہت سے لڑکیوں میں اب ان کا نام لے کے کیوں میں آپ مجھے کس طرف لے جانا چاہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں جس طرف کہاں مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں بس میں نے کافی لڑکیوں کو سپورٹ کیا ہے مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا ہے اچھا مجھے ذرائع سے پتا لگایا کہ کچھ لڑکیاں آپ کو کالز کرتی تھی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ کچھ لڑکیاں آپ کو کالز کر کے آپ کو دوستی کے آفر کرتی تھی لیکن آپ نے وہ قبول نہیں کیا یا سچ ہے بلکل آپ نے یہ سوال بہت اچھا کیا ہے میں واقعی کوشش کرتا ہوں کہ دوستی سے دور رہوں کیونکہ میرے استاد جو تھے جو میرے سینئر تھے انہوں نے کہا ہے بیٹا اگر ان لوگوں سے خاص طور پر لڑکیوں سے آپ کی دوستی رہی تو پھر آپ نے کام کر لیا تو میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ دوستی سے دور رہوں اس لیے ابھی تک میرا خیال ہے زاہد خان صاحب آپ کو بھی اتنی ڈیر ہو گئی ہے تو اسی ہی حال تک میری کوئی ایسان دی چوری نہیں پھڑی ہوئے گی نیک پھڑی تو نہیں گئی لیکن مجھے امید ہے کہ پھڑی جائے گی انگریب جو تو پھڑی جائے گی پھڑی جائے گی رائی صاحب رائی صاحب آپ کی بہت مہربانی آپ کی محبت آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا کہ ناظرین آصف رائی صاحب کیسے سینئرز کے دھکوں سے یہ پرڈوسر بنے اور پرڈوسر بنے کے بعد انہوں نے کیسی لائیو گزاری آصف رائی صاحب نے بہت ساری سچی باتیں گی اور بہت ساری جھوٹی باتیں گی جو انہوں نے کہا جی میری کے لڑکیوں کے ساتھ فیر نہیں ہے آخر بندے ہیں کہیں نہ کہیں خوتی مار جاتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ ایک نئے ممان کے ساتھ شان پاکستان کو دیکھتے رہی گئے کمیٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ